السلام علیکم ویلکم بیک ویڈیو آج پاکستان جیت گیا اور مجھے تو ایسا لگ رہے جیسے کل جو میں نے بات کی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی میں نے کہا تھا میڈل آرڈر میں اگر چینجنگ کرنی ہے یا بالنگ میں چینجنگ کرنی ہے تو وہاں پہ کریں کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ پرفارم نہیں کرے میڈل آرڈر بیٹسمنٹ پرفارم نہیں کرے بولر بھی پرفارم نہیں کرے تو آج وہ ہی ہوا ہوں ادھر چینجنگ آگئی اور جو ٹاپ آر� موڑا تو ریزلٹ آپ دیکھ لیں بیٹنگ نہیں چلی کیونکہ پچھ جو ہے وہ تھوڑی خراب تھی اور پچھ بیٹنگ کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل نہیں تھی تھوڑا ڈبل پیس تھی کچھ پولے زیادہ پاؤنس کر رہی تھی کچھ کم کر رہی تھی تو بیٹنگ نے پھر بھی گزارہ کر لیا 149 پھر بھی بنا لیا جو کہ ایک اچھا ٹارگٹ تھا اس طرح کی پچھ پہ ہے اور بولنگ چینج ہوئی اور سپننرز زیادہ بیٹنگ کیا گیا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا تو یہی بات ہوتی کہ جو جس پوزیشن پہ جو ہے وہ پلے جو پوزیشن ہوتی جہاں پہ پر فورمس نہیں آرہی نا وہاں پہ چینجنگ گر بھی لیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور کافی سارے ہمارے ایکسپرٹ پیٹ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے کنونسک نہیں نہیں جیتا پاکستان کو جو ہے وہ رن تھو کرنا چاہیے تھا وہ بھی انٹرنیشنل ٹیم ہے وہ بھی کھیلنے آئے ہیں اور ان کے ان کی ہوم کنڈیشن ہے تو وہ اپنی ہوم کنڈیشن میں نہیں اچھا کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے تو مجھے نہیں رکھتا کچھ زیادہ فرق پڑتا ہے کہ بڑی ٹیم ہے چھوٹی ٹیم ہے چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیلنے پر زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کو کنونسنگ لیہا آنے کا جو پریشر ہوتا ہے وہ اب وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو ویل دن پاکستان اگر آج میں جیت کے ہم اور امید ہے کہ آگے ہو جو دو ٹی ٹوئنٹیز آئیں گے ان میں بھی پاکستان بہت اچھا پرفارم کرے گا تو انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو پستہ دوبارہ آ جانوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ